بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا آپ کا اپنا ڈیجٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ متین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانی والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونس لا گرنے نہیں دیتا تو آگے بڑھیں اس ویڈیو کی موضوعات پر بات کریں اس سے پہلے آپ سے درخواست وہی کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بلائکن پرس کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے کہ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اس ویڈیو کی موضوعات پر بات کریں اس سے پہلے مجھے ایک بار پھر آپ سے بات کرنی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے فیصلہ دیا تیرہ جنوری کا اور آپ نے دیکھا کہ لطیف خوزہ صاحب نے کیا کیا ان کے فیصلے پر اور ان کی ذات پر قاضی فائز عیسیٰ کی ذات پر مسلسل تنقید کی جا رہی ہے اور یہ مقبول جان سب سینئر تجزیہ کار وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے اگر عرش الہی سے بھی وکیل نامزد کر دیے جاتے تو انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں یہی فیصلہ کرنا تھا اس میں ان وکلا کی کارکردگی پر سوال ہی نہیں بنتا جنہوں نے پوری جان فشانی سے کام کیا فائز عیسیٰ نے اپنے لئے تاریخ میں یہ زلت بڑی محنت سے کمائی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے لئے جو لکھا ہے سرل المیڈا نے وہ تو دہر آیا بھی نہیں جا سکتا سرل المیڈا صاحب نے ان کے لئے جو لکھا اس میں انگلیش میں ایک گالی رکھی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جو یعنی کچھ اس طرح کی بات کی کہ اپنے ورڈز کو آپ دبا کے یا زیر لب نہ رکھیں ان کو ادا کریں بڑی تنقید ہو رہی ہے ان پر بھی لیکن جو انہوں نے کہا ہے وہ بڑا سخت ہے مگر انہوں نے کہہ دیا ہے اب جو شیرفز المروت اور رعوف حسن پاکستان دریگ انصاف کے ترجمان رعوف حسن اور سینئر نائب صدر شیرفز المروت ان کے درمیان جو کچھ ہوا اس کی بات کریں تو بڑا سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہا ہے رعوف حسن نے ایک ٹیلیویشن انٹرویو دیا اور وہ انٹرویو اور اس انٹرویو میں جو کچھ کہا گیا اس پر فوری رات گئے ریاکشن دیا شیرفز المروت نے اس کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ جو مجھے انٹرویو میں شیرفز المروت نے آریف علوی کے بارے میں بات کی تھی اس پر صدر مملکت آریف علوی کا جواب آیا اس جواب کی بھی بات کریں گے اور اڈیالہ میں کون بیمار ہوا فوراں لے کر ہسپٹل بھاگنا پڑا ابھی اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے رہو فزن اور شیرفز المروت شیرفز المروت ہے بہت کھلے ڈولے آدمی ہیں وہ جو ہوتا ہے دل میں کہہ دیتے ہیں رکھتے ہی نہیں ہیں آسرا نہیں کرتے زیرو آسرا اور شیرفز المروت جو ہے وہ لگی لپٹے نہیں رکھتے جو کہنا ہے کہہ دیا یہ کام وہ کرتے ہیں یہ کام انہوں نے کیا آریف علوی کے معاملے میں مجھے انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے آریف علوی کے بارے میں بات کی اس کے علاوہ وہ پاکستان تحریک ملاقات کے بعد عمران عزی صاحب ان کے ساتھ تھے تو ملاقات کے بعد وہ قاضی فائز عیسی صاحب پر چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا بھی اظہار کر گئے تھے پھر اس کے بعد آج میری بات ہوئی عمران خان صاحب کے ایک وکیل سے اور یہ میں بطور گواہی آپ کو بتا رہا ہوں وکیل صاحب خود جب بیان دیں گے تو ان کا نام آ جائے گا لیکن میں ان سے بات کر چکا ہوں بطور گواہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا مجھے کم اس کم وکیل صاحب نے میری عمران خان صاحب سے تو بات نہیں ہوئی لیکن وکیل صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد باہر آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا میں نے کہا پھر یہ سینئر وکلا نے کیا کیا علی زفر صاحب نے بیرسٹر گوھر صاحب نے انہوں نے کہا انہیں مناسب لگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ نہ بگاڑی جائے انہیں یہ مناسب لگا تو انہوں نے یہ کیا کیونکہ دیکھئے نا وکیل صاحب کا یہ کہنا تھا عمران خان صاحب سے جو ملاقات کر کے باہر آئے کہ دیکھئے نا ابھی تو ہمارا کوئی کیس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں نہیں لگا میں نے کہا آپ غلط کیا رہے ایک تو آپ کا لیول پلینگ فیلڈ کا کیس سردار لطیف خوصہ سردار کا لفظ جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا تھا پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیز وفسی نہیں تھے تو عمران خان صاحب کا ایک معاملہ اٹھا کر عدالت میں لے آئے تھے اور اس پر انہوں نے کیس کر دیا تھا وکلا کو بلا لیا تھا جناہ کنونشن سینٹر میں عمران خان صاحب کا وکلا کنونشن سے خطاب یہ معاملہ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب عدالت میں لے آئے سو موٹو لے لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پیسے کہاں سے خرچ ہوئے تو ان کو بتایا گیا کہ وکلا کی جانب سے خرچ ہوئے تھے وکلا کنونشن تھا یہ قومی خزانے سے خرچ نہیں ہوا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ماضی میں عدالت کیا چکی تھی کہ عمران خان صاحب کے معاملات آپ مت سنیں یہ ہو چکا تھا تو میں نے کہا آپ کا عدم اعتماد ٹھیک تھا بنتا تھا انہوں نے کہا سینئر وکلا کی سٹریٹیجی تھی یعنی عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا بطور گواہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اب روف صاحب جو ہیں وہ بیٹھے یشفین جمال صاحبہ کے پرگرام میں اور جب وہ شیعر حضر مروت پر بات کر رہے تھے اور ان کی باتوں کو رد کر رہے تھے تو یشفین جمال نے پوچھا کہ پھر عمران خان صاحب ان کی بات سنتے ہی کیوں ہیں تو اس موقع پر روف حسن صاحب نے کہا کہ میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی بھی ہے یا نہیں یعنی انہوں نے یہ ڈینائے کر دیا کہ عمران خان صاحب سے شیعر حضر کی ملاقات ہوتی ہے آپ شیعر حضر مروت صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میں کئی درخواستیں دے چکا دیگر لوگ دے چکے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو میرا تو یہ سوال ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی پھر سوال ہوا کہ آپ بیلسٹر گوھر سے کہیں وہ بتا دیں انہوں نے کہا کئی دفعہ بیلسٹر گوھر جو بات کرتے ہیں وہ مختلف ہوتی اس کی گواہی میں آپ کو دے چکا اب جب رعو فزن صاحب نے یہ بات کی تو شیر افضل مربت صاحب جو ہیں وہ اندرون سندھ غالباً ٹنڈو محمد خان کے اس پاس کہیں موجود تھے وہ اپنی گاڑی کی سن روف سے باہر آئے انہوں نے خطاب کیا اور شیر افضل مربت صاحب نے رعو فزن صاحب کو لومڑی کا بھی خطاب دیا پھر کہا مجھ میں برداشت نہیں ہے میں اس طرح سے لگی لپٹی نہیں رکھتا اور انہوں نے سنا دی جو گفتگو ہے وہ تو وائرل ہے آپ نے سن لی ہے لیکن پرابلم کیا ہے رعو فزن صاحب فواد حسن فواد صاحب کے بھائی بیوروکرات ٹائپ آدمی قلم کے سپاہی لکھنا ان کا کام اور یہی پاکستان طریقہ انصاف کی جو پریس ریلیزز ہوتی ہیں اب گزشتہ کچھ عرصے میں ان میں کئی دفعہ بڑی لچھدار گفتگو بڑے فلاری ورڈز یہ سب کچھ آ گیا ہے یہ رعو فزن صاحب کی وجہ سے ہوا ہے اور جو شیر افضل مربت ہے ان کا کنٹریبیوشن اگر آپ دیکھیں تو رعو فزن صاحب سے کہیں زیادہ ہے یعنی ایک ایسے موقع پر کہ جب پاکستان طریقہ انصاف کے اپنے لوگ رو پوش ہیں ایک ایسے موقع پر کہ جب کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے شیر افضل مربت نے خیبر پختون خواہ میں پاکستان طریقہ انصاف کو پورا کھڑا کر دیا ورکرز تیار تھے لیڈرشپ چھپی ہوئی ہے لیڈرشپ رو پوش ہے اور شیر افضل مربت ان حالات میں پولس لاتھی مار رہی ہے گولی چلا رہی ہے پولس سڑک پہ رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے نہیں جانے دی رہی ہے پانی چھوڑ رہی ہے ان حالات میں اور گرفتاری کے لیے تیار ہیں شیر افضل مربت جائیں وہ شہر شہر پہنچتے ہیں پہنچ کے ورکرز کنونشن کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا سین آن کر دیتے ہیں یہ انہوں نے خیبر پختون خواہ میں کیا پھر انہیں پنجاب میں ٹیمٹ کی پھر وہ سندھ پہنچے کراچی پہنچے کراچی میں جو سی ویو پہ ہوا پاکستان تحریک انصاف نو مائی کے بعد چند لڑکے بھی بائکس پہ نکلتے ہیں تو پکڑ لیے جاتے ہیں وہاں شیر افضل مربت نے ہزاروں کا مجموع جمع کیا اس سے خطاب کیا کر کے دکھایا پھر شیر افضل مربت محیصر ہاؤس پہنچے جب وہاں پہنچ رہے تھے تو پولیس اپنی کارروائی دکھا رہی تھی لیکن وہ محیصر ہاؤس پہنچے وہاں پہنچ کے انہوں نے خطاب کیا اور پھر اس کے بعد وہ شہر میں ایک سے دو ایونٹس کے سلسلے میں گئے اور رہو فسن صاحب ایک بات سمجھ لیں آپ کو تو پاکستان تحریک انصاف کی لوگ ابھی جانتے ہیں شیر افضل مربت کو ابھی جانتے ہیں خود ذرا نکلیں باہر آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے آپ کو کہ آپ کی اور شیر افضل مربت کی حصیت کیا ہے آپ نے جن علاقوں کا رہو فسن صاحب نام بھی نہیں سنا ہوگا نام بھی نہیں سنا ہوگا شیر افضل مربت ان علاقوں میں گئے اور وہاں پر انہوں نے ورکرز کنونشن کی ہیں ٹھیک ہے بندہ اکھڑ مزاج ہوگا بندہ غصے کا تیز ہوگا لگی لپٹی نہیں رکھتا ہوگا پول دیتا ہے جو دل میں آتا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ان کے اس بیان پر جہاں عدم اعتماد کیا یا شیر افضل مربت کا اب کا بیان عارف الوی کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف ڈس اگری کرتی اس آدمی سے آپ ڈس اگری کرتے ہیں تو اتنی اتنی سی چیزوں پر شیر افضل مربت ٹنڈو محمد خان میں شیر افضل مربت میر پور خاص میں شیر افضل مربت حیدر آباد میں شیر افضل مربت کراچی میں این اے ٹو فور ون میں این اے فلانے میں کراچی یو بیوٹی شیر افضل مربت کی ویڈیوز کے ساتھ محیزر ہاؤس شیر افضل مربت پہنچ رہے ہیں وہاں پولیس پہنچ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اگر گزشتہ کچھ دنوں میں سندھ میں خیبر پختون خواہ میں پنجاب میں کسی ایک آدمی نے واپس کھڑا کیا ہے ہمت دی ہے کھڑے ہونے کی ہمت دی ہے تو وہ شیر افضل مربت ہے رہو فزن صاحب جملہ کیا کہتے ہیں شیر افضل مربت کے پاس پارٹی پوزیشن نہیں اس وقت پارٹی کی جو پوزیشن ہے نا وہ ہے شیر افضل مربت کی وجہ سے ورنہ آپ لوگوں کی تو کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے عمران خان جیل میں اور آپ سب ریل میں بلکہ ریل پیل میں یہی ہو رہا ہے نا تو ایک شخص جو ان تمام حالات میں بھیڑا ہوا ہے ابھی وہ شوگر کا پیشنٹ پورے ملک میں گھوم رہا ہے وہ شوگر کا پیشنٹ جیل میں ہو کر آیا ہے کوٹ لکپت جیل میں اور جن حالات میں ہو کر آیا ہے تو رہو فزن صاحب اگر آپ لوگوں کو تنقید کرنی ہے تو اس شخص کی تمام ایفرٹس کو ان کا کریڈٹ لینا کہ کپتان کے لیے لوگ نکلے ہوئے وہ بھی بند کر دیجئے وہ شخص آپ کی جماعت کو واحد بندہ جس نے کھڑا کیا ہوا اس وقت آپ کی جماعت میں اگر کسی میں سپائن ہے اس وقت سپائن ہے تو وہ شیر افضل مربت ہے آپ اس کا مزاق اڑا رہے ہیں آپ کی اپنی سٹنڈنگ ہوگی بطور لکھاری بطور قلمکار بطور ایک اچھا تقریر نویس یہ ایک اچھا پرس ریلیس نویس آپ کی اپنی حیثیت ہوگی ہوتا ہے نا ہر جماعت میں ہر طرح کی لوگ جماعت کو خاجہ ساد رفیق بھی چاہیے نون لیگ کو نون لیگ کو عرفان صدیقی بھی چاہیے نون لیگ کو میاں جاوے لطیب بھی چاہیے اور نون لیگ کو سرتاج عزیز جیسا بندہ بھی چاہیے تو ہر طرح کا بندہ چاہیے ہوتا ہے تو آپ اپنی جگہ ضروری ہیں شیر افضل مروت اپنی جگہ ضروری ہے لیکن شیر افضل مروت نے اس وقت اس جماعت کو نئی زندگی دی ہے عمران خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد تو آپ لوگ سب مل کے ریڈیکیول بھی کریں گے اور اس کی ایفرٹس جو ہیں ان کو ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ڈال کے آپ ان کیش بھی کریں گے یہ تو بہت ہی برا طریقہ ہے اسی لیے آپ کو شیر افضل مروت نے وہاں کھڑے ہو کر بڑے ہیں آپ نامناسب ہے لیکن آپ کو لومڑی کا خطاب دینے پر مجبور ہوا نا وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے یہ تک کہہ دیا کہ پتہ نہیں اس کی عمران خان سے ملاقات ہوتی بھی یا نہیں ہوتی تو آپ نے غلط کیا تھا تو سڑکوں پر آپ کا نام لے کے وہ تو لگی لپٹی رکھنے والا بندہ ہی نہیں ہے وہ آپ کی ایسی کی تیسی کر رہا ہے یہ آپ نے خود کروائی ہے اب میں آپ سے ارس کروں عارف الوی صاحب کا جواب عارف الوی صاحب کے بارے میں جو شیرفزل مروت صاحب نے گفتگو کی میرے انٹرویو میں اس پر عارف الوی صاحب کے صاحبزادے عواب الوی انہوں نے مجھے ایٹریٹر پہ باقاعدہ ٹیک کر کے میں نے وہ ویڈیو پوسٹ کی تھی جواب دیا اور کہا کہ الوی خاندان لاکھوں پاکستانیوں کی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کے رہنما شیرفزل مروت کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ صدر مملکت عارف الوی کو بزدر بھگوڑا قرار دیا اور بتایا کہ عواب الوی نے پی ٹی آئی ٹیکٹ کیلئے اپلائی کیا جس پر میں نے شدید مخالفت کی تھی اچھا بھگوڑا کی الفاظ شیرفزل مروت نے نہیں کہے تھے یہ ریپورٹنگ اس کی ہو رہی ہے اس بیان کے بعد سماجی رابطے کی سائٹ پر ایک توفان آیا عواب الوی نے خاموشی توڑتے پہلی بار صدر مملکت کی عمران خان کے ساتھ وابستگی پر کھل کر لکھا اپنے بیان میں لکھا کہ علوی خاندان پاکستان کے لاکھوں لوگوں کی طرح عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ڈاکٹر عارف الوی کے فیصلوں کے حوالے سے غلط فہمیوں پر حساسیت کی وجہ سے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما اس کی دلیل جانتے اور سمجھتے ہیں عواب الوی نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ بہت جلد عمران خان بہار آ جائیں گے تو پھر ڈاکٹر عارف الوی انہیں ساری صورتحال اور اپنے کردار کے حوالے سے آگاہ کریں گے ڈاکٹر عارف الوی ہمیشہ عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں اور انہیں سچا مخلص پاکستانی سمجھتے ہو یہ مانتے ہیں کہ عمران خان کی صدارت عمران خان کی امارت تھی اور ہے اب عارف الوی صاحب یہ جو جذباتی سا ایک لمبا سا بیان ہے یہ اپنی جگہ لیکن شیرف صلی اللہ مروت نے جو باتیں کی نا وہ باقاعدہ فیکٹس ہیں انہوں نے کہا کہ عارف الوی نے جو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے ملٹری ایکٹ ہے اس پر انہوں نے دستخط کر دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ حج پہ چلے گئے یہاں الیکشن ایک دوزار سترہ نواز شریف کی نا اہلی ختم کرنے والا وہ بھی ہو گیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عارف الوی جو ہیں انہوں نے ہمیں بڑا ڈسپوائنٹ کی ہے یہ بات انہوں نے کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عارف الوی رانگ نمبر ہے اب جو شیرف صلی اللہ مروت بات کر رہے ہیں وہ تو مختلف حوالوں کے ساتھ ثابت بھی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے کہ اب آپ وضاحت دے رہے ہیں لیکن عارف الوی صاحب کے کردار کے حوالے سے جو شیرف صلی اللہ مروت صاحب نے اب بات کی اور بہت کھل کے کیے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں الوی صاحب کو جب تین چوئیس تھی راجہ پرویز اشرف استیفے استیفے پر کہہ روم آف کیجئے گا حج پر جا سکتے تھے صادق سنجرانی حج پر جا سکتے تھے اور عارف الوی حج پر جا سکتے تھے تو پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ سربراہ مملکت نہیں ہوگا اگر تینوں چلے جائیں گے مروت صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اپنے غم غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور بہت بہت ممکن ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ تمام باتیں ان سے کی ہوں تو اس لیے اس کا جواب عمران خان صاحب ہی دے سکتے ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ احتساب عدالت کے جج عمران خان صاحب کا کیس بھی سن رہے ہیں جج محمد بشیر جو ہیں ان کی طبیعت بگڑی یہ سماعت کے دوران ہی بگڑی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اسکنڈل ملک ریاض والا اسکنڈل تو انہیں ریفرنسز کی سماعت کے دوران طبیعت خراب ہونے پر اسپتال منتقل کیا گیا جیل کی اسپتال اور پھر جیل اسپتال میں جج محمد بشیر ایک گھنٹے تک زیر علاج رہے پھر ڈاکٹر نے طبیعت میں بہتری کے بعد انہیں گھر جانے کی جازت دے دی یہ ان کے ساتھ ہوا ہے سوشیل میڈیا پر بعض لوگ اس کو ایک الگ نگ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب وہ سورة المائدہ کی آیت نمبر پانچ کا حوالہ دے رہے تھے اور وہ تمام باتیں کر رہے تھے تو جج صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی نہیں ایسا نہیں ہوا جج صاحب کی طبیعت ویسے خراب ہو گئی ہوگی یہ جو ہمارے ہاں امید کی جاتی ہے کہ اس چیز کو سنن کے اتنا فرق پڑ جائے گا ایسی مثالیں میں نے بہت کم دیکھی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں